سیکیورٹی فورسز کا تربت کے علاقے بلیدہ میں آپریشن فورسز کی گاڑی دہشت گردوں کی نص بارودی سرنگ سے ٹکرا گئی چھے سیکیورٹی اہلکار شہید ہو گئے روابی کار روائی میں چار دہشت گرد مارے گئے کپتان کے دوست کو کلین چٹ ملنے کا امکان زلفی بخاری کی آف شور کمپنیز کانونی گھرار زلفی بخاری کے خلاف ٹھوز شواہد نہیں ملے نیب تحقیقات بند ہو سکتی ہیں زلفی بخاری کا نام ای سیل سے نکال دیا گیا نیب قوانین میں ترامیم حکومت اور اپوزیشن میں مشاورت چند روز میں متوقع نیب قوانین میں ترامیم سے متعلق وزارت قانون کا ہوم ورک مکمل وزیر قانون فروغ نسنگ کہتے ہیں امید ہے قوانین میں مصبت ترامیم کے لیے اپوزیشن ساتھ دے گی وزارت داخلہ نے خودکار اسلحہ لائسنس بحال کر دیئے وزارت داخلہ نے ممنوع بور کے خودکار ہتیاروں کے اسلحہ لائسنس کی بحالی کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا اگر آپ کے نیچے کام نہیں کر رہا اس کو نکالیں اگر وہ آپ کو سیبوٹرائج کر رہا اس کے خلاف ایکشن لیں اس کو سیبوٹرائج سے نکالیں آپ اگر یہ کہیں گے کہ جی میں کیا کرتا مجھے بیروکیٹ نے کام نہیں کرنے دیا لوگ آپ کو ڈنوں سے ماریں گے پھر کوئی نہ کہنا کہ جی میری وزارت لے لی ہے پہلے تو بڑا مسئلہ تھا سارا وقت ڈر لگا رہتا تھا وزیراعظم نے وزیرا کو ساپ ساپ کہہ دیا کوئی بیروکیٹ کام نہیں کرتا تو اس کو نکال دیں کام نہ ہونے پر لوگ منتخب ارکان کو ڈنڈے ماریں گے وزیرا بھی دفاتر میں حاضری یقینی بنائیں پھر کوئی نہ کہے وزیراعظم سے کیوں نکالا پہلے فاورڈ بلوک کا ڈر تھا اب تو یہ ڈر بھی نہیں وہی امریکہ جو ہمیں ڈو مور کہہ رہا تھا آج ہمیں کہہ رہا کہ افغانستان میں ہماری بات چیت کروا دو تالیبان سے میں جب کہتا تھا کہ بات چیت کے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا تو مجھے تالیبان خان کہتے تھے آج بات چیت ہو رہی ہے اور انشاءاللہ سترہ کو پاکستان نہیں بات چیت کروای امریکہ اور تالیبان کی ڈو مور کہنے والے اب ہم سے مزاکرات کرانے کا کہتے ہیں امریکہ تالیبان سے بات چیت کا کہتا ہے جب میں کہتا تھا تو مجھے تالیبان خان بنا دیا آج امریکہ تالیبان بات چیت پاکستان نے ہی گرائی ہے وزیراعظم امران خان کا خیبر پختوں خواہ حکومت کی سو روزہ کار کردگی تقریب سے غطاب کہا کوئی بھی حل کا کھلوانا چاہے تو ہم تیار ہیں اسمان بزدار ایک سادہ آدمی نہ کوئی پروٹوکال نہ کوئی کیمپ آفیس سستہ خرچ کم اور اماندار اور دلیر اس نے بڑے بڑے جو مافیا تھے ان سب کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا کوئی بتلاو کہ ہم بتلائیں کیا وزیراعظم پنجاب کا پروٹوکال ملاحظہ ہو پنجاب حکومت سستروی کا شکار ہے کوئی کام نہیں ہو رہا چیز چسٹس کی کیڈنی اینڈ لیور ٹرانسپلانٹ کیس کی سمات میں اظہار برہمی صوبے میں ہیلک کیر کے سارے کام رکے ہوئے ہیں بات کرو تو سرخیاں لگ جاتی ہیں کام ایک نہیں ہوا پی کے ایل آئی کا کنٹرول سنبھالنے پر دو ہفتوں میں فیصلہ کر لیا جائے فلیکشپ ریفرنسز ہیں یہ آخری محلے میں داخل ہو رہے ہیں اور جلدی جو ہے وہ پھر انشاءاللہ میاں صاحب کو آپ جہل میں دیکھیں گے اور اسمبلی کو ایک بورڈ آف گورنرز بنا لیا گیا ہے ناب کے اوپر میاں صاحب جو ہے میری نظر میں ان کو بڑا پہلے موڈل ٹون میں گرفتار ہونا چاہیے ان کو تو جس جو ظلم انہوں نے موڈل ٹون میں کیا تھا جو سب کے سامنے تھا ناب کے جو مقدمات ہیں وہ تو آئیں گی آئیں نواز شریف جل دوبارہ جیل میں ہوں گے رانہ سناؤلہ کو موڈل ٹون کیس میں گرفتار ہونا چاہیے اسمبلی کو ناب کے ملزمان کا اکھاڑا بنا دیا گیا شہباز شریف اور ان کی پاتھی بلیک میلر ہے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودوی کے جہلوں میں میڈیا سے گفت براہ کرم ان کا پروڈکشن آرڈر ابھی جاری کر کے ہمیں شکریہ کے محقہ دیں آپ دھراب ساد رفیق صاحب کے پروڈکشن آرڈر جاری کریں گے تاکہ وہ اس ہاؤس میں آ کر اپنے خانسیٹوینسی کی اپنے ہلکہ کی جو ہے وہ نمائندگی کر سکے قواجہ ساد رفیق کے پروڈکشن آرڈر جاری نہ ہوئے اپوزیشن کا دوسرے روز بی ایوان سے ووک آؤٹ حکومتی اتحادی اختر مینگل کا بھی اظہاری اکجہ دی سینٹ میں بھی مسلم لیگ نون کا ووک آؤٹ پیر سابر شاہ کے خلاف نیپ کاروائیوں پر راجہ زفر الحق کا پارہ ہائے بڑا بڑ چڑھ کر بولتے ہو اب بھگ تو رانہ سناؤلہ کا بھی ناب میں کھاتا کھل گیا پیسل آباد میں انڈرپاس کا نقشہ تبدیل کر کے منپسند افراد کو فائدہ پہنچانے کا الزام سابق لیگی ایم اے نی رانہ مبشر کے خلاف بھی ناب میں کیس کھل گیا پیپلز پارٹی کی گہ سپلائے بہال نہ ہونے پر مظاہرے کی دھمکی سعید گنی نے وزیراعظم عمران خان کو ایک اور نام دے دیا مزید بولے اٹھارویں ترمیم نقصان پہنچا رہی ہے مزید بولے اٹھارویں ترمیم نقصان پہنچا رہی ہے ایسے لوگوں کو ملت سے کھیلنے نہیں دیں گے پورے صوبے میں فوری گیس بندش ختم کریں وزیراعظم سندھ کا سخت موقف وفاق لائن پر آ گیا آج سے سینجی سٹیشنز کو گیس کی فراہمی کا اعلان کر دیا مراد علی شاہ کے وفاقی وزیر پیٹولیوم غلام سرور سے ملاقات کہا گیس نہ ملنے سے سنتی یونٹس بند اور ہزاروں مزدور بے روزگار ہو گئے محبت سودا نہیں جنو کا ملا کرتی ہے یہ تسلیم اور حضا سے راول پنڈی میں گینگسٹر کی انوکھی ویڈیو سامنے آ گئی خاتون نے مقدمہ درچ کرا دیا ملزن چین فرار ہو گیا امریکی ریٹنگ ایجنسی فچ نے پاکستان کی کرنسی ریٹنگ کم کر دی پاکستان کی ریٹنگ پہلے بی تھی اب اسے بی مائنس کر دیا پروفیسرز کو ہتھ کڑیاں لگانے کے بعد ایف آئی اے نے علم دینا بھی ضرم بنا دیا ایف آئی اے نے ملک بھر کے بائی سکولز کے ایکاؤنٹس منجمت کر دیے بیکن ہاؤس سٹی سکول لاہور گرامر سکول روٹس انٹرنیشنل سسٹم اور دیگر تعلیمی اداروں کے بچوں کی انٹری کا ریکارڈ بھی کب سے ملے لیا گیا سن کے اسپتال جدت میں بے مثال قومی دارہ سہل برائے مراز قلب کراچی کی ٹنڈو محمد خان میں کامیاب اوپن ہارٹ سرجری ماتلی کے رہائشی شفی محمد کا آپریشن تین گھنٹے جاری رہا مل بھر میں سردی نے پنجے گاڑ لیے کوئٹا اور کلات میں پارا منفی چھے تک گر گیا پنجاب اور خبر پختنخواہ میں آج بھی دھن چھائی رہے گی سابیرین ہواوں نے کراچی میں موسم سرد کر دیا امریکہ اور کینیڈا میں بم تھماکوں کی اطلاعات پر کھل بھلی مچ گئی دونوں ممالک میں دھمتیا میز ای میلز اور ٹیلیفون کالز موصول اطلاعات کے بعد سکولز اور تجارتی مراکز کو خالی کرا لیا گیا لوجستان کے علاقے بلیدہ سے جہاں پر آپریشن کے دوران چھے سیکیورٹی اہلکار شہید ہو گئے جبکہ سیکیورٹی فورسز کی جوابی کارروائی میں چار دہشت گرد مارے گئے آئی سپی آر کے مطابق خفیہ اطلاعات پر دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کی گئے جس کے دوران فورسز کی گاڑی دہشت گردوں کے بچھائے گئی بارودی سرنگ سے ٹکرانے سے چھے اہلکار شہید ہو گئے ترجمان پاک فورس کے مطابق شہید نائک صوبیدار گل شہادت کا تعلق کر شہید نائک لال خان لکی مربک اور نائک سجاد لودھرہ سے تعلق رکھتے تھے شہید سپاہی انور کا کرک اور نائک نواز کا تونسہ شریف اور شہید سپاہی سجاد کا تعلق سیالکوٹ سے تھا اس پی آر کے مطابق بلیدہ میں یہ کارروائی کی جا رہی تھی جس طوران یہ واقعہ پیش آیا ہے سیکیورٹی فورسز کی گاڑی بارودی سرنگ سے ٹکرا گئی جس کے نتیجے میں چھے سیکیورٹی اہلکاروں نے جامع شہادت نوش کیا جبکہ جوابی کارروائی میں چار دہشت گرد بھی مارے گئے ہیں ترجمان پاک فوش کے مطابق خفیہ اطلاعات پر بلوچستان کا علاقے تربت میں بلیدہ کے قریب یہ کارروائی کی گئی تھی جس طوران یہ واقعہ پیش آیا ہے سیکیورٹی فورسز کی گاڑی دہشت گردوں کے جانب سے بچھائے گئی بارودی سرنگ سے ٹکرانے کے نتیجے میں چھے سیکیورٹی اہلکار شہید ہو گئے جبکہ جوابی کارروائی میں چار دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے